کیا آپ اپنے ہاتھوں کو گورا کرنا چاہتے ہیں یہ میرے چینل کی موسٹ ریکویسٹنگ ویڈیو ہے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اتنے گورے کیسے ہیں تو آج میں اپنا سیکرٹ ریویل کرنے لگی ہوں آج کی ویڈیو میں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی شواؤں سے ہماری سکین پر ٹین آجاتا ہے سن ٹین آجاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکین بہت ڈل لگتی ہے ہاتھ کا کلر چینج لگتا ہے فیس کا کلر چینج لگتا ہے تو یہ ریمیڈی سے آپ کی یہ پرابلم سولف ہو جائے گی آپ کا کمپلیکشن ایک پرابر ہو جائے گا یعنی آپ کے فیس کا بھی کلر سیم ہوگا اور آپ کے ہاتھوں کا بھی سیم ہوگا تو آپ اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بیس ریزلٹس ملیں گے اچھا جی ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے ڈائریکٹ ریمیڈی پہ آتے ہیں جو میں یوز کرتی ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھ اتنے گورے لگتے ہیں ہاتھ کے ساتھ ساتھ آپ اسے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن آپ کو اس کو ریگلر یوز کرنا پڑے گا تب ہی بیس ریزلٹس ملیں گے آپ کو سب سے پہلے یہاں میں نے لیا ہے ویزلن کا لوشن میں نے یہ اس لیے لیا ہے کیونکہ مجھے اور کوئی سوٹ نہیں کرتا مجھے جو سوٹ کرتا ہے میں وہی آپ کو دکھا رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور مویسچرائزر ہے کسی اور کمپنی کا ہے یا کوئی باڈی لوشن ہے جو آپ اپنے ہاتھوں پہ یوز کرتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتی ہیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ اس میں ٹرپل سنسکرین ضرور ہو کیونکہ اس لوشن میں یووی لائٹننگ ایفیکٹ ہے ویٹ بی تھری ہے ویٹامین اور اس میں ٹرپل سنسکرین پروٹیکشن بھی ہے جو آپ کو دھوپ کی شواؤں سے محفوظ رکھتی ہے تو کوشش کیجئے گا آپ ایسا مویسچرائزر چوز کریں جس میں سنسکرین کی پروٹیکشن بھی شامل ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنٹین نہیں ہوتا آپ کو سن سے پروٹیکشن ملتی ہے کیونکہ سنریز بہت ڈیمیج کرتی ہے سکن کو جس کی وجہ سے ہمیں سنٹین ہو جاتا ہے اور کومپلیکشن ہمارا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے گا اچھا جی یہاں میں نے لیا ہے ہنڈرڈ ایمل ہے یہ لوشن آپ نے کونٹیٹی کا بہت دھیان رکھنا ہے اس ریمیڈی میں ورنہ یہ ریمیڈی کام نہیں کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں لیا ہے وائٹننگ کیپسول جی ہاں وائٹننگ کیپسول آپ کو میڈیکل سے آرام سے مل جائیں گے بہت ہی افوڈیبل ہوتے ہیں تو اس کو یوز کرنے کا بس ایک صحیح طریقہ ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گی جو میں یوز کرتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ کو بیسٹ ریزلٹ ملیں گے تو یہاں سے میں آپ کو کونٹیٹی بنانا سکھا رہی ہوں لیکن جب آپ بنائیں گے تو آپ نے میجرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے یہاں تھوڑا سا لے رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اسے بنانا کیسے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا لوشن لیا ہے لوشن یا موائسچرائزر کچھ بھی کہہ لیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک وائٹننگ کیپسول کیونکہ میری کونٹیٹی کم ہے اس لئے میں نے ایک لیا ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ بوٹل میں بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل ہے تو اس میں آپ نے پانچ وائٹننگ کیپسول ڈال لے ہیں اگر آپ بوٹل میں بنا رہے ہیں اگر آپ میری طرح تھوڑا سا بنانا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ ایک کیپسول یوز کریں گے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہنڈرڈ ایمل میں آپ نے پانچ کیپسول ڈال لے ہیں وائٹننگ کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اور ہر کوئی اپنے ہاتھوں کو گورا کر سکتا ہے اپنے کاؤپلیکشن کو فیر کر سکتا ہے اب آپ نے اس کو لگانا کیسے ہے تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ جب بھی اپنے ہاتھوں پر باڈی لوشن یا مویسچر ریزل لگاتے ہیں اسی طرح سیم آپ نے اسے لگانا ہے کسی بھی ٹائم پر لگانے کوئی ایشو نہیں ہے رات کو لگا کے بھی سوئیں گے تو زیادہ اچھی ریزلٹ ملیں گے یعنی آپ سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے مویسچر رائز کر لیں اس لوشن سے اور پھر سو جائیں تو صبح آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے ہاتھ بہت سموتھ ہو گئے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو اپنا کاؤپلیکشن فیر ہوتا نظر آئے گا جی ہاں میں اس ریمیڈی کو ڈیلی یوز کرتی ہوں مجھے بہت بیس ریزلٹ ملے ہیں آپ کا کاؤپلیکشن بہتر سے بہتر ہوگا اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے ایک تو یہ آپ کے باڈی کو مویسچر رائز بھی کرتا ہے دوسرا آپ کو وائٹننگ ایفلٹ بھی دیتا ہے تو بہت اچھی ریمیڈی ہے میں نے خود اس سے آزمایا ہے آپ کے سامنے ہے کہ میرا کاؤپلیکشن اسی لئے آپ کو فیر لگتا ہے کیونکہ میں اس ریمیڈی کو یوز کرتی ہوں مجھے بیس ریزلٹ ملے تھے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہ تھی میری ہونیس ریمیڈی جو میں پرسنلی خود یوز کرتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے تو آپ بھی اسے یوز کریں آپ کو بھی بیس ریزلٹ ملیں گے انشاءاللہ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ و امان اللہ